بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ASP.NET Core EMC میں ہم نے کنٹرولر سے ڈیٹا کو کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے ویو میں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ طریقے ہیں ویو ڈیٹا ویو بیگ اینڈ ٹیم ڈیٹا اینڈ ایڈ در ایٹ مادل ڈائریکٹری اور اسی طرح ویو سے ہم نے ڈیٹا کس طرح ریسیف کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو مین میتہز ہیں گیٹ میتہیڈ اینڈ پوسٹ میتہیڈ اور ہم مادل بانڈنگ کے طرح بھی ڈیٹا ٹرانسفر ڈیٹا واپس ریسیف کر سکتے ہیں کنٹرولر میں تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے آگے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کنٹرولر سے ڈیٹا کو ہم نے کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ چار ڈیفرنٹ طریقے ہیں ویو ڈیٹا ویو بیگ ٹیم ڈیٹا ڈیٹیل کے طرح ہم ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کنٹرولر بنایا تھا ایک ٹیسٹ کے نام سے اس میں ایک میتہیڈ ہے شو میتہیڈ اور ایک ڈیسپلی میتہیڈ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو دونوں میتہیڈ کے اگینسٹ یہاں پہ آپ دیکھیں ویوز بھی موجود ہے شو میتہیڈ کا بھی اور اسی طرح ہم شو میتہیڈ میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ویو ڈیٹا دیکھتے ہیں یہ ایک ڈینامک اپجیکٹس ہے جو دونوں سائیڈ پہ ایکسیسیبل ہے یعنی کنٹرولر میں بھی ایکسیسیبل ہے اور ویو میں ایکسیسیبل ہے ان کو پاس کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ ڈکشنری ٹائپ ہے جو ویو ڈیٹا ہے یہ ڈکشنری کی طرح جو ہے کیز اینڈ ویلیوز کے فارمیٹ میں آپ نے ویلیو دینی ہے لیکن کیز جو ہے وہ سٹرنگ میں دینی ہے اور یہ کیز جو ہے یہ کیس سینسیٹیو نہیں ہے تو ہم تین کی ویلیو پیئرز ہم نے دیئے اس ویو ڈیٹا میں تو آپ کی مرضی آپ جتنے بھی دیتے دے سکتے تو آئی ڈی نیم اینڈ مارکس اچھا یہاں پہ ان کو ریسیو ڈاریک کی ہی ریسیو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ دونوں سائٹ پہ ڈاریکلی ایکسیسیبل ہے تو یہاں پہ وہی ویو ڈیٹا ہم نے لکھنا ہے صرف سٹارٹ میں ہم نے ایڈ در ایڈ سائن لکھنا ہے وہ کس چیز کے لیے لکھنا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ریزر پیج میں سی شارپ کے کسی اپجیٹ کو ایکسیس کرنے یا سی شارپ کے کورڈ لکھنے کے لیے ایڈ در ایڈ جو سیمبل ہے وہ سٹارٹ میں ہم نے لکھنا ہے تو اسی طرح تینوں ویلیو میں نے یہاں پہ لکھ دیئے اور لاسٹ والا دیکھئے مارس میں نے سمال میں لکھا جانبوجھ کے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیس سنسیٹیو نہیں ہے اور کنٹرولر کے ایکشن میتڈ میں دیکھئے یہاں پہ مارس کی ایم جو ہے وہ کیپیٹل ہے اور یہاں پہ سمال ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اب دیکھئے یہاں پہ تینوں ویلیو ایکسیس ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ داریک جو ہے نا میں نے جو ڈیفالٹ روٹ ہے وہ اسی پیج کا دیا اسی لئے داریک کی اوپن ہوا اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں سے یہ ڈیفالٹ پیج آپ نے چینج کرنا ہے تو پہلے بھی بتایا تھا یہ دیکھئے کنٹرولر کا نام ٹیسٹ ہے تو ایکشن کا نام شو ہے تو بھائی ڈیفالٹ یہ ہی ایکشن نمرا ایکزیکیوٹ ہوگا اور اس ایکشن کے اگنسٹ وہی شو جو دوسری سائٹ پہ وہ شو ہوگا میں اور اسی طرح ویو بیک جو ہے یہ بھی اسی طرح ویلیوز ہم دیتے ہیں لیکن یہ اپجٹ کی طرز پہ ہم ویلیوز دیتے ہیں جس طرح اپجٹ کی ہم پراپٹی ڈارٹ اپریٹر کے طرح ہم نے ویلیوز دینی ہے اور یہ بیسیکلی ایک ریپر ہے ویو ڈیٹا کا یعنی اسی کا ایک ٹائپ ہے سوپر تو آپ نے دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ یوز ویسے یوز کر سکتے ہیں لیکن کوشش کرے ہیں یوز نہیں کرنا وہ بھی ابھی میں آگے بتاتا ہوں کہ یوز کیوں نہیں کرنے تو یہ تین پراپٹیز ہم نے اس کی سیٹ کر دی تو دوسری سائٹ ویو میں بھی ان کو اسی طرح اپنے ایکسس کرنا ہے اچھا یہ جو ویو ڈیٹا یا ویو بیک یا ویو جو ٹیم ڈیٹا ہیں یہ انٹیلی سینس نہیں یعنی ان کے جو ابجیکٹس ہیں یا یہاں پہ کیز ہیں وہ اٹومیٹکلی وہ خود ڈیٹیکٹ نہیں کرتا آپ کو یاد رکھنا پڑیں گے اب دیکھیں اگر انٹیلی سینس ہوتا تو یہاں پہ خود جو ہے ایس نیم ہمیں یہاں پہ وہ سیجیسٹ کرتا لیکن یہ جو ویو ڈیٹا ویو بیک یا ٹیم ڈیٹا یہ انٹیلی سینس نہیں ہے اس میں تو ایس مارس تو یہ بھی اسی طرح ایکسسیبل ہے کچھ ٹیکنیکل ڈیفرنس ہے وہ آپ بھوک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے تو نارملی آپ جو ویو ڈیٹا ہے وہ پریفیبل ہیں وہ آپ یوز کریں تو اب میں یہاں پہ ویو بیک میں جو ہے یہاں پہ پرنٹ کرتا ہوں آئی ڈی ٹھیک ہے اور کنٹرولر میں بھی جا کے اس کی جو پراپٹ یہ آر نو رول نمبر اس کی جگہ پہ میں آئی ڈی دیتا ہوں ترٹی اور اوپر بالے ویو ڈیٹا کی وہی آئی ڈی میں تین ہے لیکن اب ریزلٹ میں دیکھیں کہ یہ ویو ڈیٹا کا جو ریزلٹ ہے آئی ڈی کا اس کو بھی چینج کرے گا کیونکہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ ایک ریپر ٹائپ ہے اسی ویو ڈیٹا کا تو اب دیکھیں یہ دیکھیں دونوں ٹین ہو گئے اوپر والا بھی ٹین ہوا اور نیچے والا بھی ٹین ہوا دونوں سیم ہوئے تو آپ نے دونوں کو ایک ساتھ یوز نہیں کرنے اوپر اور نیچے والے دونوں کو ایک ساتھ یوز نہیں کرنے پھر گڑھ بڑھ ان کی ویلیوز جو ہے وہ مکس ہو جائیں گی یہ اگر یوز کرنے ہیں تو اوپر والے کی جو کیز ہے اور نیچے والے کی پراپٹی سیم نہیں رکھنی تو یہ خیال رکھنا ہے ترڈ جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹینڈ ڈیٹا وہ بھی اسی طرح ویو ڈیٹا کی طرح ڈکشنری کی ٹائپ کی طرح یوز ہوتے ہیں کی اینڈ ویلیوز لیکن یہ نارملی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اسی طرح ہم ویلیو وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو من ڈیفرنس ہے وہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ من ڈیفرنس ان دونوں میں ان جو پہلے دو والے ہیں ویو ڈیٹا ویو ڈیٹا میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اسی طرح یہاں پہ ویو میں ان کی ویلیوز جو کی کے درو ان کی ویلیوز ایکسیس کر لیے تو وہ اسی طرح کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنس جو ہے جو پہلے دو ہے ان کی ویلیو صرف ویو میں ایکسیس ہے بھلے یہ جو ٹیم ڈیٹا اس کا ویو میں بھی آپ ڈیٹا اس کے ویلیو ایکسیس کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے ایکشن میں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک ایکشن سے ایک پیج آپ نکال کی اسی پیج سے آپ ریڈائریکٹ ہوئے ہیں اسی کنٹرولر کی کسی دوسرے ایکشن میتڈ میں تو آپ اس میں بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اچھا جو فورت نمبر پہ ہیں ڈاٹ مارڈل یا مارڈل ڈائریکٹری اب میں ایک سیمپل ویریبل بناتا ہوں اس میں آر سٹور کرتا ہوں کہ کرنٹلی کیا ٹائم ہے گھنٹے کتنے ہیں تو اس کو میسج کے فارم ہے ٹائم اس لیس دین ٹویل یعنی اگر ٹائم لیس دین ہو ٹویل سے یہ ٹرنری کنڈیشن ہے اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آلٹری ڈی آپ لوگ اب لوگوں کو پتہ ہیں سی سی پلس پہ جاوہ میں پڑھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر بارہ سے کم ہے تو گوڈ مارننگ اگر اوپر ہے تو گوڈ ایوننگ اس کو اب آپ نے پاس کرنا ہے یہ خود وہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے اس کو اپنے پاس کرنا ہے اب میں پاس کرتا ہوں اس میسیج کو لیکن یہاں پہ ایرر آئے گئے ایرر کیا آئے گا کیا آیا کہ گوڈ مارننگ واز ناٹ فاؤنڈ کہ ویو گوڈ مارننگ اب چونکہ جب ویو میں کوئی پیرامیٹر نہ ہو تو وہ بائی ڈی فائل اسی ویو کو کال کرتے ہیں ایک پیرامیٹر ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویو کا نام ہے تو اگر آپ نے کوئی پیرامیٹر سینڈ کرنا ہے تو پہلے ویو کا نام بھی دینا ہے اب وہ جو ہے یہ ویو کال ہوا اور ساتھ جو ہے یہ میسیج بھی پاس ہوا تو اب ویو میں اس میسیج کو ریسیب کس طرح کرنا ہے at the rate مارڈل ٹھیک ہے یہ سمال میں لکھنا ہے مارڈل یہاں پہ ٹائپ لکھنا ہے کہ اس مارڈل ڈائریکٹری میں جو ویلیو آ رہی ہے اس کی ٹائپ کیا ہے سٹرنگ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ڈسپلی کرتے وقت at the rate مارڈل کپیٹل لکھنا ہے یہ پری ڈیفائنڈ ہے جو بھی ویلیو آئے گی اس مارڈل میں سٹور ہوگی ٹھیک ہے تو جو بھی ویلیو آئی وہ یہاں پہ سٹور ہوگی اب دیکھیں یہ گوڈ مارننگ جو ہے یہ بیسیکلی وہاں سے ویلیو آئی تھی اب ہم نے ایک کلاس کریئٹ کی تھی وہاں پہ مارڈل میں تو اب اس کلاس کی ہم یہاں پہ اس کنٹرولر میں ابجکٹ بناتے ہیں کلاس کا نام سٹوڈنٹ ہے وہ بھی جے ایس ٹی ڈی نام رکھتے ہیں ایس ٹی ڈی ایکوال ٹو نیو سٹوڈنٹ تو اس کلاس کی ہم نے ابجکٹ بنائی اس کلاس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ تین ہمارے پاس پراپرٹیز تھی تو ان پراپرٹیز کو ہم ویلیو بھی دیں گے اس کلاس کو اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اوپر اس کلاس جس فولڈر میں ہے اس کو اپنے امپورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ اس کلاس کی جو پراپرٹیز تھی وہ ایڈ داریٹ سوڑی ایس ٹی ڈی ڈاٹ آر نو آر نو اس کو کوئی ویلیو دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ویلیو دے رہے ہیں اور ان ویلیو اس کو پھر ویو میں پاس کر دیں ٹھیک ہے اور نیم اللی اور او بی جے ایس ٹی ڈی ڈاٹ مارس ایکول ٹو فور فائف زیرو اب اس اپجیٹ کو ہم نے یہاں پہ سیکنڈ پیرامیٹر میں پاس کرنے ٹھیک ہے اب ویو میں جا کے یہاں پہ میں پہلے اسی طرح رن کرتا ہوں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کیا آتا ہے یہاں پہ ایرر آیا ایرر یہ آیا کہ سٹرنگ ویریابل میں ابجکٹ ٹائپ کلاس کی ویلیو سٹور نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ سٹرانگ ٹائپ ہیں ٹھیک ہے یہ کمپلیکس سٹرکچر کے لیے یہی آپ نے یوز کرنا ہے تو یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ سٹرنگ نہیں بلکہ سٹوڈنٹ اب جو ویلیو آ رہی ہے وہ سٹرنگ کی ویلیو نہیں سٹوڈنٹ کی ویلیو آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایرر ختم ہوا نیچے جو مارڈل ہم نے پرینٹ کیا تھا اب سکیلر ویلیو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مارڈل جو ہے یہ اس کلاس کا ابجکٹ ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کام کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہیں اگر سیمپل ایک آدھی ویلیو سینڈ کرنی ہے تو اس کے لئے وہ یوز کر سکتے ہیں باقی یہ زیادہ بہتر ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے نیکس جو ہمارا ہے وہ ہم نے ڈیٹا ویو سے کنٹرولر میں واپس لے کے آنا ہے تو ہمارے پاس گیٹ میتیڈ ہے گیٹ میتیڈ میں پھر دو طریقوں سے پیرامیٹر انڈ ریکویس ڈاٹ کیری پوسٹ میتیڈ ہے اس میں بھی پیرامیٹر کے تروں اور ریکویس ڈاٹ فارم کے تروں ہم ڈیٹا کو ریسیو کر سکتے ہیں تو پہلے گیٹ میتیڈ یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیٹ ٹی پی گیٹ لگنا پہلے ہم پیرامیٹر دیکھتے ہیں کہ پیرامیٹر ہم نے ویلیو ریسیو کرنے تو ریسیو کہاں سے ہوتے ہیں ایش ٹی ایمیل فارم جو ہوں گے فارم کی ویلیو واپس جائے گی ٹھیک تو فارم میتیڈ گیٹ اچھا نارمالی جب ہم باقی لینگویجز میں یا ایش ٹی ایمیل میں جو ہمارے پاس ٹیک ہے وہ ایکشن ہے ایکشن کا مطلب ہوتے کہ کون سے پیج پہ جانا ہے اس فارم کے ڈیٹا کے سبمیٹ پہ ڈیٹا کون سے پیج پہ جائے گا ٹھیک تو نارمالی ہم اسی طرح اپنے پراجیکٹ میں یا کسی دوسرے اگر پراجیکٹ یو آرل ہیں تو ہم اسی طرح ہوم ڈیٹا مین ڈیٹری فولڈر نے اور کسی پیج کا نام ڈاٹ پی ایچ پی تو ایچ ڈی ایمیل میں ہم اسی طرح پات دیتے ہیں لیکن جو اسپ ڈاٹ نیٹ میں ٹیگ ہیلپرز ٹھیک ہے ٹیگ ہیلپرز اسپ ڈاٹ نیٹ کے کچھ ٹیگ ہے جو سرور سائٹ ٹیگ وہاں پہ سرور سائٹ میں اسی ڈی ایمیل کے ایکشن پیج میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ ہے اسپ کنٹرولر کہ یہ پیج جب ڈیٹا لے کے جائے گا یہ فارم کون سے کنٹرولر میں ٹیسٹ اور اس کے کون سے میتیڈ میں ہم نے ریسیو کرنے تو آگے لکھنے اسپ ایکشن شو ٹھیک ہے یہ ہم نے بتانا ہے باقی جب آپ اس کو سب میٹ کریں گے تو اس پہ ڈیٹے کو لے کے جائے گا تو ہمارے پاس ہے انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ نیم ایکول ٹو کوئی بھی دے آئیڈی اسی طرح ہم نے تین نیم آئیڈی نیم اور پاسورڈ دیا اور سب میٹ پہ سینڈ ڈیٹ ٹھیک ہے تو کنٹرولر میں یہ ہم پیرامیٹر والا کر رہے ٹھیک ہے گیٹ میتھڈ بائی پیرامیٹر تو تین ڈیفرنٹ پیرامیٹر سٹرینگ ٹائپ کے پیرامیٹر ڈیکلیئر کریں تو وہی نام جو ادھر نام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پاسورڈ یہ ہے نیم اور پہلے جو فسٹ والا تب ہوتی آئیڈی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ساری ویلیو اگر نل نہ ہوئی تو پھر ہم کوئی ایکشن پر فارم کریں گے ٹھیک ہے یہ کنڈیشن کیوں لگاتے ہیں کیونکہ یہ فسٹ ٹائم جب آپ کال کرتے ہیں اس وقت تو فارم موجود نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر یہ فارم کے طور یہ کال ہوا ہے تو یہاں پہ ہم کوئی بھی ایکشن پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہاں فارم سے جو ڈیٹ آئے گا اب یہاں سے ان کو ہم کنٹرول کر کے ان پہ کنڈیشن لگا کے ان کو فیلٹر کر کے ہم آگے یہاں سے ڈیٹا بیس میں پاس کر سکتے ہیں تو پہلے ضروری ہے کہ ویو سے ہم یہاں پہ اس کو ریسیو کریں تو اس کو رن کرتے ہیں ابھی وہ دوبارہ ریلوڈ کر کے ون ہلی پاسورڈ کوئی بھی دے اچھا گیٹ میتڈ میں اوپر آپ یو آر ایل میں دیکھیں ویلیوز یہاں پہ یو آر ایل ایک ڈیفرنس تو یہ ہے کہ یہ ویلیو یو آر ایل کے ساتھ جاتی ہیں تو آپ نے سنسٹیو ڈیٹا گیٹ میتڈ کے طرح نہیں بیجنا وہ پوسٹ میتڈ کے طرح بیجنا ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیٹا کیا اور کنٹرول واپس آیا اب ہم نے لگانا ہے بریک پوائنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ بریک پوائنٹ تو ہمارا یہاں پہ جب کنٹرول آئے گا وہ سٹاپ ہوگا آگے نہیں جائے گا تو یہاں پہ ہم ویلیوز دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم ویلیوز دیکھتے ہیں آئیڈی یہاں پہ اوپر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آ رہے ہیں دیکھیں دوبارہ آئیڈی میں دیکھیں آئیڈی میں ویلیو ون ہے نیم میں ویلیو علی ہے اور پاسورڈ تو تری فور فائف تو اس کا مطلب ہے ویلیو ہم نے یہاں پہ ریسیو کر دی اب ہم نے دوسرا میتڈ دیکھنا ہے ریکویسٹ قیوری ریکویسٹ قیوری میں ہم پیرامیٹر کے طرح نہیں بلکہ ریکویسٹ قیوری ایک بلٹ ان کیوارڈ ہے جس کے طرح ہم وہ ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں تو سٹرینگ یوزر آئیڈی ایکول ٹو ریکویسٹ ڈاٹ قیوری اور یہاں پہ جو انپوٹ میں انپوٹ کے جو نیم ہوگا ٹھیک ہے آئیڈی دوسرے کا نام ہے نیم یہ آئیڈی یہی نام دینا ہے دوسرے کا نام نیم ہے اور تیسرے کا پی ورڈ ہے سٹرینگ یوزر نیم ایکول ٹو ریکویسٹ یہاں پہ اگر نمرک میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ کنورٹ کر سکتے وہاں سے ایز سٹرینگ آئے گئے یہاں پھر ان کو کنورٹ کر سکتے نیم اور اسی طرح ریکویسٹ قویری پاسورڈ پی ورڈ تو اس میں بھی ہم دیکھتے کہ ہم اس طرح ویلیو آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ویلیو دیتے ہیں آئی ڈی نیم اینڈ پاسورڈ تو یہ دیکھیں اس کا مطلب وہ شو ایکشن میتڈ کال بھی ہوا اور واپس کنٹرول آیا اب ہم یہاں پہ بریک پائنٹ لگاتے تا کہ ہم دیکھ سکتے کہ کیا یہ ہماری ویلیو وہاں پہ جا رہی ہے یا نہیں ون علی اور آگے پاسورڈ دینا تو یہاں پہ دیکھیں ون علی اور یہ نل یہ اس لئے نل آ رہا ہے کیونکہ یہ بریک پائنٹ پہ ہیں اب یہ جب ایکزیکیوٹ ہوگا پھر ویلیو آئے گی تو یہ کوئی ایشو نہیں ہم نے اگر بریک پائنٹ نیچے لگایا ہوتا ریٹرن ویلیو پہ تو یہاں پہ بھی ویلیو ہمیں نظر آتا ٹھیک تو یہ کوئی ایشو نہیں تین ویلیوز ریسیو ہو رہی ہیں ٹھیک تو گیٹ میتھڈ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ریکویسٹ کیوری کے طرح بھی آپ ویلیوز ریٹریو کر سکتے ٹھیک ریکویسٹ بیلٹ ان ہے اس کے لئے آپ نے کچھ الگ نہیں کر نا ٹھیک اب نیکسٹ ہے پوسٹ تو پوسٹ کا پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹ کا پیرامیٹرز کے طرح کی طرح ہم ڈیٹا کنٹرولر میں بھیجتے ہیں ویوز سے تو سب سے پہلے یہ نیچے جو میتھڈ ہے اس کو ہم ڈیسپلی پوسٹ اس کو ڈیٹا کرتے بھی ڈیسپلی پوسٹ یعنی جب بھی پوسٹ ریکویسٹ آئے گا تو یہ پوسٹ ریکویسٹ کے لئے یہاں لکھتا ہے آئیڈیا اور نیم صرف تو اس فارم کو کمپلیٹلی کپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ تو وہاں پہ پہ پہلے تو یہ میتھڈ جو ہے یہاں پہ پوسٹ اور اب ایکشن جو ہے کنٹرولر بھی ہے لیکن ایکشن میتھڈ جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اور میں نے وہ پاسورڈ والا بھی ریمو کر دیا کیونکہ وہاں پہ میں نے دو پیرمیٹر لگائے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیفرینٹ میتھڈ ہے تو میں دوبارہ یہاں سے اسی ویو کو دوبارہ کال کر سکتا ہوں ٹھیک میں نے پہلے ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویلیو آ رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ڈی میں آئی ڈی میں بھی ویلیو آ گئی اور نیم میں دیکھیں نیم میں بھی ویلیو آ گئی اب ریکویسٹ فارم یہ ریکویسٹ کیوری یہ سپیسیفک گیٹ کے لیے ہے اور ریکویسٹ فارم یہ پوسٹ میتھڈ کے لیے ہے تو اس کے لیے اسی میتھڈ یہ جو پیرامیٹرز ہے اس کو ریموو کریں یعنی اگر بہت زیادہ پیرامیٹرز ہو ریکویسٹ ڈاٹ فارم اور یہاں پہ باقی اسی طرح وہی جو انپوٹ نیم ہے وہ دینا ہے اور سرنگ یوزر نیم اکل ٹو ریکویسٹ ڈاٹ فارم نیم ٹھیک اچھا یہ یہاں پہ میں نیچے لگاتا ہوں بریک پوائنٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیون ہنڈڈ اور جمیل یہ میں نے ایسے انپوٹ دیا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ویلیوز سیون ہنڈڈ اور اب نیم میں دیکھتا جمیل دونوں ویلیوز ریسیو ہو گئی کنٹرولر میں تو یہ والا میتڈ بھی ہو گیا ٹھیک ایک اور بھی ہے ہمارے پاس جو وہاں پہ میں نے نہیں لکھا تھا وہ ہے مارڈل بائنڈن ٹھیک ہے مارڈل بائنڈن کے ترور بھی ڈیٹا ویلیوز سیون کنٹرولر میں سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مارڈل بائنڈن کے ترور کس طرح ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں ایک اور فارم یہاں سے کاپی کر کے پیسٹ کرتا ہوں نیچے تھوڑا سا نیچے بریک پوائنٹ لگایا یہاں پہ اس کا میتڈ پوسٹ یہ پوسٹ میتڈ کے ترور بیجنا ہے جب بھی بیجنا ہو تو ٹیسٹ اور ایکشن میتڈ میں ایک اور بناوں گا وہاں پہ تو کیا نام دے دوں مائی ایکشن ٹھیک ہے میں نے نام دے دیا مائی ایکشن تو یہاں پہ اب دیکھیں پہلے میں ایک اور ایکشن میتڈ بناوں گا اس کا نام وہی رکھوں گا جو وہاں سے میں فارم سے کال کر رہا ہوں تو ایکشن ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہ مارڈل وائنڈنگ کیا ہے کہ ہم نے ابھی ایک کلاس وہاں پہ بنائی تھی ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہاں پہ مارڈل میں مارڈل سٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس مارڈل میں جو ہے یہ سٹوڈنٹ کلاس ہے تو اس سٹوڈنٹ کلاس کی یہاں پہ ایک ٹیگ ہیلپر اس پی ڈاٹ نیٹ یہ اوپر جو مارڈل میں ہم نے ابجکٹ ہم نے وہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اس کے کس پراپٹی کے لیے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اسی ابجکٹ کے پراپٹی لکھنی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انپوٹ کس کے لیے ہے رول نمبر کے لیے ہے ایس پی فار اگلی جو پراپٹی ہے وہ نیم ہے یہ والی جو انپوٹ ہے یہ نیم کے لیے ہے ٹھیک ہے اور نیچے والا جو ہے وہ مارکس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اس پی فار ایکشنی اس پی فار مارکس ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو نیم ہے اس کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے میں نے غلطی سے وہ لکھ لیا پہلے سے تو یہاں پہ یہ نیم ہے یہ پہلے اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ نیم اور اس پی فار دونوں سیم ہونی چاہئے ویسے نیم لکھنے کی جب اس پی فار لکھتے تو آٹومیٹکلی نیم اور آئی ڈی کے ساتھ خود آٹومیٹکلی وہ کنورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے نیم والا چھو اٹریبیوٹ ہے آگے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویلیو دینی ہے پہلے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا آپ دیکھئے کہ اس میں ویلیو آ رہی ہے تینوں میں ویلیوز آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ویو سے ویلیو آ رہی ہے کنٹرولر میں مارڈل بائنڈنگ کے دروں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ تینوں طریقے ہو گئے دونوں سائیڈ سے ڈیٹا ٹرانسفرنگ کا جو کام تھا وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو اگلے میں ہم ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا اور ڈیٹا بیسے ڈیٹا ریٹریو کرنا اور ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سینڈ کرنا ہم انشاءاللہ